اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے اور کیا انسان کو اپنے آپ کو پہچانا ضروری ہے یا نہیں ہے کیا اپنے آپ کو پہچانے بغیر وہ اس دنیا میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا کیا انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کتاب سے مدد لے یا کسی دوست کی مدد لے ان تمام باتوں کا جواب انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوچوب چینل دا نالج سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والے بیلک آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے دوستو اللہ نے جو آپ کو فطری صلاحیت سے نوازا ہے اس کو پہچانے اور پھر اسے لے کر آگے بڑھیں چاہے وہ علم ہو یا عمل ہو یا کوئی بھی پیشہ ہو کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک ذہن اور اس میں ایک منفرد صلاحیت ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز اور جدہ اور الگ دکھائی دیتا ہے لہذا اکل مند کو چاہیے کہ جو صلاحیت اس میں موجود ہے اس میں مہارت حاصل کرے اور جو کام اس کو آسان لگتا ہے وہ اس میں لگ جائے اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علم اجمائید کے زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص ایک منفرد صلاحیت اور کردار کا مالک ہے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زہد و اخلاص اور صداقت میں منفرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مضبوط طاقتور عادل اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف ننگی تلوار ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رحیم شفیق تحجد گزار حیاء سخاوت و نیکی کے پیکر حضرت علی کرم اللہ وجہ بہادری اور شجاعت میں ماہر اور فیصلہ کرنے کی ایک منفرد صلاحیت اور ایک امدہ فقی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے سردار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ علماء کے امام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باطل کے خلاف ننگی تلوار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان قرآن حسان بن ثابت شعرہ کے امام اور زید بن ثابت صلی اللہ تعالی عنہ ماہر علم و میراس اور اس طرح بے شمار صحابہ اکرام کی منفرد صلاحیتیں اور منفرد ان کو پہچاننے کی اللہ تعالی نے قدرتی طور پر صلاحیتیں دی تھی جو دوسروں سے ممتازی اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی منفرد کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں تو اپنے تجربات اپنی مہارت اور اپنی فطری صلاحیتوں کو برویکار لائیں کتابیں حکمت اور دانائی کی تلقیم تو کرتی ہیں لیکن دانا بناتی نہیں ہے جو لوگ علوم اور فنون میں ممتاز صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے وہ علم صرف اور صرف مدارس اور سکول سے نہیں حاصل کیا بلکہ انہوں نے زندگی کی کھلی کتاب سے بھی سبق حاصل کیا اور کاروباری لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھا اگر کسی کتاب میں تراکی کے طریقے لکھیں ہو تو وہ طریقے پڑھ کر انسان تراک نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ ڈوبنے سبائی سکتا ہے لہٰذا تراکی سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نہر میں کودا جائے تاکہ فوری طور پر کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے اسی طرح اگر کوئی شخص خطو کتابت کے اندر ماہر ہے تو اس نے صرف دیکھ کر خطو کتابت کے اندر مہارت حاصل نہیں کی بلکہ اس میں اس نے اپنا ٹائم اور اپنا وقت لگایا تب ہی وہ اس کے اندر ماہر ہو سکا اگر کوئی شخص خطابت میں ماہر ہے اور وہ شولہ بیان ہے تو وہ صرف کسی کو سن کر شولہ بیان یا خطابت میں ماہر نہیں ہوا بلکہ وہ میور پر چڑھا اپنی غلطی کو درست کی اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اپنی ہچ کتاہت کو ختم کیا تب ہی وہ ایک اچھا خطیم بن سکتا ہے لہذا اگر آپ کسی بھی فن یا کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پورے کے پورے اتر جائیں پھر اس میں آنے والی ہر مشکت کو خندہ پشانی سے برداشت کریں اس کی محبت میں اپنے آپ کو جلا ڈالیں یہ مت سمجھئے کہ کامیابی آپ کو کسی سونے کی پلیٹ میں رکھ کر پیش کی رہے گی بلکہ کامیابی جہد مسلسل مشکت تکاور قربانی اور خون پسینہ ایک ایک کر کے حاصل ہوتی ہے لوگ کبھی بھی ناکام انسان کے پر رحم نہیں کھاتے گرا ہوا شخص ہر ایک اہام برا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ بیٹھ جائے تو اس پر ہر شخص بیٹھ جاتا ہے لوگ اسی شخص کا احترام کرتے ہیں جو کہ کامیاب عظیم مرتبت ہو آپ ہر روز دیکھتے ہوگے کہ ایسا شخص کے سامنے لوگ اپنی نظریں جھکائے ہوئے اسے سلام کر رہے ہوتے ہیں یا تو وہ شخص کوئی عالم ہوگا مفتی ہوگا مالدار ہوگا یا مسلح ہوگا یا کسی چیز میں خاص اس کی صلائیت ہوگی جس کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ایک فخر کا باعث سمجھتے ہوں گے یہاں دا آپ ہمیشہ مشکل اور پرتھکن راستے کا انتخاب کریں اور خوب محنت کریں اللہ تعالیٰ بھی محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جبکہ فارغ لوگوں کو نا پسند کرتا ہے سب سے مزہ اسی روٹی میں ہوتا ہے جو کہ پشانی کا پسینہ بہانے کے بعد حاصل ہو سب سے پر لطف نیم اس وقت آتی ہے جب انسان خوب تھکا ہوا ہو اور سیر ہونے کا مذہبی اسی وقت آتا ہے جب انسان بھوک سے کراہ رہا ہو گلاب کے پھولوں کی خوشبو اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کہ اسے رگڑا نہ جائے اور اود کی محق اس وقت تک محسوس نہیں ہوتی جب تک اسے جلائے نہ جائے تو دوستو پانی اگر کھڑا رہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور اس سے بدمو آنے لگتی ہے لیکن اگر پانی چلتا رہے تو وہی پانی میٹھا اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے ایک شاعر کا کہنا ہے بلندیاں سستے داموں حاصل کرنا چاہتے ہو جبکہ شہد حاصل کرنا ہو تو مکھیوں کے ڈھنگ کھانا پڑتے ہیں لہذا دوستو اپنی عمر تمام ہونے سے قبل جاگ جائیے کیونکہ شب و روز سونے میں آرام نہیں ہوتا اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کریں گے اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو دوستو کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی